لائف آفٹر کرونا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ کرونا جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارا جو لیگل پروفیشن ہے یہ کس طرف جائے گا ہماری لیگل فیٹرنٹی کے لیے کس طرح کے آپشنز کلنے والے ہیں عدالتوں کا رول کیا ہوگا قانون کس طرح کا رول ادا کرے گا یہ تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس کا ایک فیوچرسٹک آئیڈیا میں آپ کو دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پرٹیکلر ٹاپک پر بات کروں میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لائف وہ نہیں رہے گی جو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تھی اس میں بہت حلچہ لانے والی ہے ہمارا لائف سٹائل ہماری اپروچ ہمارے معاملات کی سمجھ اور اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار یہ سب تبدیل ہو جائے گا میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دینا چاہتا ہوں کہ نائن ہیلیون میں اگر آپ دیکھیں تو جو کیسولٹیز ہوئی اس کا نمبر دو ہزار نو سو ستتر تھا اور دو ہزار نو سو ستتر کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہیوک ماچ گیا پوری دنیا کے ڈائنمکس جو ہیں وہ چینج ہو گئے آج کے دن میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں یہ نمبر جو ہے وہ نو ہزار سات ستتر تک پہنچ چکا ہے پوری دنیا میں کیسولٹی جتنی بڑھ گئی ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود پوری دنیا کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ نہیں بدلے گا تو شاید we live in fools paradise and we should not live there actually ہمارے اندر بیشمار تبدیلیاں جو ہونے والی ہیں ان تبدیلیوں کا موجود شاید ہم نہ ہوں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کچھ کرنے والی ہے یا ہمارے قانون سازی ڈارے کچھ کرنے والی ہیں یا ہمارے جو لیڈر سے ان کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلیاں آنے والی ہیں تو شاید ایسا نہیں ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے دو ہزار نو سو ستتر لوگوں کے لیے دنیا تبدیل کر کے رکھ دی وہ اتنی بڑی کیسولٹیز کے لیے کیا کرنے والی ہیں اس کا میں آپ کو آئیڈیا دینا چاہتا ہوں ہمارے یہاں پہ بے شمار ڈپینڈنسی باہر کے ممالک پہ ہے ہم باہر کے ممالک سے مدد لیتے ہیں ریگولر ایڈ لیتے ہیں اور ان کا انفلوینس ہے اگر ایک لمبا عرصہ ہماری ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے ای ایو ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا امریکہ کی طرف سے ہمارے اوپر رسٹرکشنز تھی تو یقین کیجئے کہ یہ کرونا جو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے وہ کسی ہاتھ تک جانے کے لیے تیار ہیں یہ ایک وائرس ہے جب ٹیررسم کی بات تو ہوئی تو انہوں نے اپنے امیگریشن لاؤز کو بہت سٹک کر دیا انہوں نے اپنی بورڈر کنٹرولنگ جو ہے بڑی زبردست کر دی تاکہ لوگ جن کی ایسی انٹینشنز ہیں جن کے پاس ایسی ریسورسز ہیں ان کے ممالک میں نہ جا سکیں یورپین یونین جہاں پہ وہ ڈیموکریسی کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہ بھی وہاں پہ چیلنج ہوگی اور ہنگری میں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ انٹروڈیوز اس لیے کروا دی کہ دیرہ اس بینہ بین انٹروڈیوز اس کرونا بیل اور بھی دیٹھے وہ سسپینڈ پارلیمنٹ اور ایلیکشن اور ایلیکشن یہ ہے وہ چینج جو ایک دم فرم نوہر دیس ہے ہیپنڈ میں نے ایک آرٹیکل سٹینفورڈ سے پڑھا تھا کہ جو آج کی ہماری دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو اگر ہم پچیس سال پہلے کمپیریزن کریں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بہت ایڈوانسمنٹ کر لی ہے لیکن ٹوانٹی ٹو میں آج کی دو سال بعد ہم جس جگہ پہ ہوں گے اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ ٹوانٹی ٹوانٹی واز اچنگل ایج اس کا مجھے کبھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا لیکن موجودہ حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی ٹوانٹی ٹو میں جس زندگی میں ہم رہ رہے ہوں گے اور جس طرح کے لائف سٹائل میں ہوں گے that is going to make 2020 اچنگل ایج انگلینڈ میں 1990 میں بریکسٹ کا پریکٹیکل نعرہ لگا اس وقت لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ یوکے چاہیے سو کتنا تیس سال لگے اس بریکسٹ کو اچھیب کرنے کے لیے 2016 میں ریفرینڈم ہوا پھر بھی ساڑھے تین سال لگے ریفرینڈم کے بعد اس پوائنٹ پہ آنے کے لیے لیکن جہاں پہ تیس سال اور ساڑھے تین سال لگے کہ آپ نے بریکسٹ کو پریکٹیکل شکل میں دیکھا وہاں پہ چاند دنوں میں ایجو کے تمام ممالک نے اپنے بورڈرز کو ابزرف کرنا شروع کر دیا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے بورڈر ہیں اٹلی کے لوگ سپین نہیں جا سکتے اور سپین کے لوگ اٹلی نہیں جا سکتے اور نہ ٹونلی دیٹ ایکچلی ویڈن کنٹریز جو سٹیٹس تھے انہوں نے اپنے بورڈرز ریفائن کرنے شروع کر دیئے امریکہ کے اندر نیو یوک نمبر پلیٹ کی گاڑی نیبرنگ سٹیٹ میں جانے سے روک دیا گیا مجھے کچھ اس طرح کے حالات پوری دنیا میں نظر آتے ہیں کہ جو ریجنز ہیں کچھ بائید نہیں کہ پنجاب کے لوگ شاید سندھ میں جانے سے پہلے ان کو اسی طرح سے انٹیروگیٹ اور انویسٹیگیٹ کیا جائے جس طریقے سے کسی باہر کے ممالک میں کیا جاتا ہے یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے ڈائنمکس اس لیے چینج ہوں گے کہ ہماری یہاں پہ وائرل تو بے شمار چیزیں ہیں انفیکشن ہیں ہماری بخول بڑا خراب ہے انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہماری انوائرمنٹ ایسی بے شمار چیزوں کو پروان چڑھاتی ہے جس میں بے شمار انفیکشن ہیں میں اس کی مثال اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ آج کے دن تک پوری دنیا میں پولیو تو ختم ہو گیا لیکن پاکستان اور افغانستان میں ختم نہیں ہوا پوری دنیا کے لوگ ہمارے پہ پولیو ختم کرنے کے لیے پریشر کیوں ڈالنے ہیں وہ اس لیے ڈالنے ہیں کہ اگر پولیو کا وائرل پاکستان میں ختم نہ ہوا تو پاکستان کے لوگ ان کے ممالک میں لے کے چلے جائیں گے جس طرح کرونا وائرس ان کے ممالک میں پہنچا لیکن جب ان کے ممالک میں پہنچا تو پھر اس نے کیا ہیوک کریئٹ کیا ان کا دفاعی نظام اتنا اچھا نہیں وہ ونرے بل ہیں لہٰذا آنے والے ٹائم میں یہ تو آپ بھول جائیں گے آپ کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں تو آپ فورا نٹھ کے ان ممالک میں چلے جائیں گے ویری سٹرکٹ ویزا پولیسیز اور جو بورڈر سے ہیں بہت ہیویلی ڈیفائن ہونے والے ہیں جو چیزیں بہت آسان آپ کو نظر آتی تھی ان کے پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو گئے ابھی کرونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ایڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک سرویلنس سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جو ایسے ہوت سپورٹ ہیں اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں اس کی سرویلنس کے لیے آئی ٹی کامپنیز کو انگیج کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ایڈینٹیفائی کریں ان کی موومنٹ کو ایڈینٹیفائی کریں سو آپ کا جو فیشل ایمپریشن ہے جو آپ کا ریٹنا ہے اس کو کیمراز کے ساتھ ایڈینٹیفائی کر کے آپ کو فوراں سے پہلے ایڈینٹیفائی کر لیا جائے گا کہ آپ کون ہیں اسی طرح یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی وائرس کیری کر رہے ہیں خاص طور پر کرونا کا تو بے شمار ٹیلی کام انڈسٹری اس پہ سوچ رہی ہیں تو آپ کی جو رنگ ہے جب آپ کا فون جو اس پہ کول آئے گی تو اس کا رنگ جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا تاکہ آپ کے ایڈینٹ کے لوگ جو ہیں ان کو پتا چل جائے یہ تو کرونا کیریئر تھا اب بات یہ ہے کہ پرائیویسی کے رولز کہاں پہ گئے وہ فریڈم آف لائف ایکچولی اس پہ بھی کام ہونا شروع ہو گیا اور پوری دنیا میں اب اسے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جہاں پہ میڈیکل سٹیٹ آپ کی پرائیویسی تصور ہوتی تھی جہاں پہ خیال کیا جاتا تھا کہ آپ کا جو میڈیکل ریکڈ ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا ہونا چاہیے آپ کے ڈاکٹر اور ہسپٹل تک رہنا چاہیے نو دے سے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی وائرس کیری کرتے ہیں تو دیٹ نیڈ ٹو بی نون دیٹ نیڈ ٹو بی نون ٹو دی ادرز تاکہ وہ آپ سے ڈسٹنس کر سکے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر آپ ریسٹورانٹس میں جائیں تو وہاں کا کیمرہ آپ کو ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ تو ایک سٹن وائرس کیری کر رہے ہیں سو دے ریفیوز یو ان انٹری انٹو دی ریسٹورانٹ دے ریفیوز یو ان انٹری انٹو دی مال دے ریفیوز یو انٹری انٹو دی ایرلائن ان ایرپورٹ فور دیڈ میڈر سو آپ کو اپنی ہیلتھ کو بہت بہتر کرنا ہے اور اگر آپ کو اپنی ہیلتھ کو بہت بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہونے والا ہے اس کے لیے پوری دنیا کے اندر نئے روڈز ریگولیشن لاؤز بننے والے ہیں اور جو لاؤز ہیں جہاں جو بنے ہوئے ہیں ان کی ایمپلیمنٹیشن کا کام شروع ہونے والا ہے جو بے شمار مانیٹرنگ ایجنسیز تھیں جو ریگولیٹرز تھے جو ہمارے یہاں پہ موجود تھے لیکن وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے تو وقلہ اور لیگل پروفیشن کی اہمیت جو ہے وہ اور بڑھنے والی ہے جو فیوچرسٹک کچھ ایریا سے میں آپ نے دوستوں کو ابھی بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے جو ینگسٹرز ینگ لائرز یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے مختلف ایریا شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں وہ ایریا ایک دم آنے والے دور میں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان میں سب سے امپورٹنٹ ایریا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ انوائرمنٹل لاؤس ہیں ہمارے یہاں پہ انوائرمنٹل لاؤس کی امپلیمنٹیشن پہ بہت کام ہونے والا ہے آنے والے دور میں اور وہ اس لیے نہیں ہونے والا کہ ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے یا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو ڈونرز ہیں جو بڑے پلیئر ہیں دنیا کے جو پارس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ڈیمنسٹریٹ کریں گے اپنی آثورٹی اور پار اور اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے شاید آپ کے لیے نہیں اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے وہ چاہیں گے کہ انوائرمنٹل لاؤس کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں بڑے سٹرک تھرکے سے ہو سو ایپا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز و اس طرح کے جتنے ادارے ہیں ان کا رول بہت زبردست ہونے والا ہے اور جو لوگ اس ایریا میں پریکچس کر رہے ہیں ان کے لیے بہت کام ہوگا جو جتنی فیکٹریز ہیں ورک پلیس ہیں ان تمام کو ایک اچھی کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینی ہوگی ہیلڈی انوائرمنٹ دینی ہوگی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ کرونا کی وجہ سے ہم تمام لوگ جو ہیں وہ کورنٹین اپزرگ کر رہے تھے ایک دام لاہور کی انوائرمنٹ جو انٹرنیشنل ہمارے سٹینڈرڈز ہیں جو بے شماعت جگہوں پہ جہاں پہ کھا جاتا تھا کہ ہم ان سٹینڈرڈز پہ بہت نیچی ہیں ہماری انوائرمنٹ بہت بہتر ہوگی اس چارٹ پہ ہم بہت اوپر چلے گئے ایک عرصے بعد لاہور کے اندر رات کو آپ کو ستارے نظر آنے شروع ہوئے یہ وہ چینج تھی جو کہ ہماری جب ٹریفک کنٹرول ہوئی تو اس سے بہتری آئی لہذا انوائرمنٹل سائٹ پہ بہت کام ہونے والا ہے اس کے بعد امیگریشن لاؤز کی میں بات کروں گا کہ جو لوگ امیگریشن لاؤز پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زبردست کام اس لیے ہونے والا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ویزاز تو آپ کو بالکل نہیں ملنے والے آپ کو بہت کام لوگوں کو for a very genuine reasons شاید آپ کو ویزاز ملیں لہذا ٹرینڈ ٹو اکوائر فارن پیسپورٹ is going to be on a high actually so that is another area جہاں پہ آپ شاید بہت زبردست کام کر سکتے ہیں medical side پہ جو قوانین ہے ان کی implementation باکسان میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر تھی zero تھی لیکن اب اب ایسے نہیں ہوگا اب بہت سارے چکے ٹیسٹ آنے والے ہیں لوگوں کو ٹیسٹ کروانے پڑیں گے اور ہر چکہ پہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ you are a healthy person so there is going to be a lot of litigation against those labs not giving you a right test those doctors not giving you a right treatment those hospitals not treating you right I believe that's another very potential area for the future جہاں پہ ہمارے لوگوں کو خیال کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح food authority جو ہے اس کا رول بہت اہم ہونے والا ہے کہ جو ریسٹورانٹس ہیں جہاں پہ کھانے کی جگہ ہیں جہاں پہ بہت صفائی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے I believe food authorities جو کہ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں لیکن food authorities versus restaurant بے شمار litigation آنے والے دور میں آپ کو دیکھنے میں ملے گی آن لائن ایڈوکیشن ایک اور پوٹینشل ایریا ہے ہمارے یہاں پہ ابھی جو اس کرائیسس نے ایک چیز کو بہت بھوم دیا وہ آن لائن ٹریننگ اور ایڈوکیشن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کے حوالے سے اس کی امپورٹنس اور بڑھنے والی ہے ہمارے لوگ کالوجز کو اپنے آپ کو ریویم کرنے کی ضرورت ہے ٹیک سے بھی بنانے کی ضرورت ہے اور اگر وہ نہیں کریں گے تو نئے لوگ جو نئے لوگ کالوجز شروع کرنا چاہ رہے ہیں جو ڈسٹنس ٹریننگ پہ بلیو کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اچھے وہ کلا آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنی کلاس کو اٹینڈ کر سکے اور پڑھا سکے یہ ٹرینڈ بھی بہت بڑھنے والا ہے اور جو لوگ اس میں ابھی انیشیٹیو لیں گے فرسٹ انٹرنٹ ایڈوانٹیج کے طور پہ they are going to grow big lot of scope here too فائنلی جو میں چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سائبر لاوز بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں جب ہر چیز آن لائن ہے ہمارا کاروبار جو ہے وہ آن لائن جانا چاہ رہے ہیں ہم بائنگ اور سیلنگ آن لائن کریں گے ہم چیزیں خریدیں گے اور جہاں پہ اور انٹریکشن جو ہے ابھی ہم نے دیکھا ہمارا انٹریکشن سب کا سب آن لائن ہو گیا تو اس حالات میں سائبر لاوز کا ایڈیا is another very potential ایڈیا which is going to grow so یہ وہ چاند ایڈیا سے جو میں بتانا چاہتا ہوں for youngsters کہ these are the futuristic areas focus here you got a lot of good areas coming up crisis is leading to an opportunity and it's for you to capture and to make maximum out of this opportunity thank you